بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کوئی جلسہ ہوئے خطیب تو دور دور بیع کرو نیڑے نہ آیا کرو نیڑے بیٹھے دوسری اٹھکے دے باہر بہو اللہ دے کام سے کامینا دے فرق ہونا چاہیے دے تو ہی نیڑے نیڑے ہو کے بہر اندے ہو تو ذرا پچھے ہٹھکے بیع کرو تاکہ سواب بہتا ملد ہے عجر بہتا ملد ہے گال سمجھ گئے ہو کوئی نہیں کوئی نہیں سمجھیں میرا میں تھاکہ گیا ہٹھکے بیع کرو ہٹھکے بیع کرو ہر قوم دے اندر معاشرے اور قوم دی عزت نو بنانواستے سب دے نالو زیادہ جس قوم دے اندر کردار ہوندہ ہے وہ ہوندہ ایک جوان دا ہر انسان دی زندگی دے اندر جنہوں اللہ زندگی اتا کرے وہ تین مراحل دے اندروں گزر دے دو مراحل او دے کمزوریاں والے نے اور ایک مراحلہ او دا طاقت والا ہے پہلے کمزوری ہے پھر طاقت ہے پھر کمزوری ہے اینا تین مراحل دے اندروں جڑا درمیان والا مرحلہ ہے نا قرآن احادیث تے اندر اس تھی بڑی ہی عظمت شان مقام بیان کیتا گیا ہے پچھلا خطبہ جمعہ سی میرا محل سی دے اندر اتھے میں بیان کیتا سی نو جوانہ دی عظمت اوہ سوشل میڈیا یوٹیوب تے بیان پہ ہے میں نہیں چاہتا کہ اوہی اج کیتا جائے آج انشاءاللہ الرحمان ان نو جوانہ دیا ذمہ داریاں اصل کی سیں میں کوشش کیتی ہے بڑی محنت دینال کوشش دینال کٹو کٹ بیان کیتی ہیں جانا یعنی کہ تھوڑیاں گلنہ دے اندر زیادہ بیان کیتا جائے تھوڑے وقت اندر زیادہ بیان کیتا جائے تو اوہ میں کٹو کٹو بڑی کوشش کر کے پانچ نشانیاں پانچ ذمہ داریاں جڑیاں نے اوہ نوٹ کیتی ہیں ہین زیادہ ساتوں آٹھ تو باندیاں اس نے میں کٹاندہ کٹاندہ پانچ تے جڑانا انشاءاللہ پنجان دے اندر اوہ اٹھان دی گال انشاءاللہ ساری آ جائے گی میں بڑی کوشش دینال اور کوشش کرانگا ہے پانچ بیان کران اگر ہو جانتے اے بھی بڑی بات ہے خود بہجمع دے اندر کی خیال ہے پانچ بیان کر لما پندرہ پندرہ منٹ ایک نو دے لئیے پندرہ پندرہ منٹ دے لئیے اپنج اتر منٹ میرا خلبان جانگی کی خیال ہے کینٹے لی تقریر نہیں کرنی ہے پا کرلونے نے منٹ کیونکہ کینٹے اللہ کا پا تقریر تے کرنی کوئی نہیں بلکل کینٹے علی گال نہیں اپا کرنی اپا کرنی ہے منٹا علی گال تو توجہ کرو میں کوشش کرنا ہے پنج ایک اللہ تو ساں حباب دے گوش گزار کرا تو انشاءاللہ بڑی ہی قیمتی گفتگو ہوئے گی تے اے ہے نوجوانہ واسطے اے دے اندر انشاءاللہ جو بزرگان دیاں نوجوانہ دے حوالے دے نال ذمہ داریہ نے میں انشاءاللہ نال اس عنوان اس عنوان دے نال جڑی بات ٹچ ہوئے گی میں انشاءاللہ او دا بھی اشارہ نال کردہ جاماں گا میرے اور توہاڑے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار میرے اور توہاڑے دلان دی تھنڈک رونک بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دی زندگی دا زیادہ جڑا حصہ اے نا آپ دی رحمت دا زیادہ حصہ نصیب ہوئے نوجوان نوجوانہ دی جماعت صحابہ اکرام دی زندگی دا مطالعہ کرو ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان سیدنا علی المرتضی طلحہ زبیر سعید حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ دیگر صحابہ اکرام انہیں جدوں بھی اسلام قبول کیتا ہے سارے انہیں جوانی دے اندر کیتا ہے کیوں جوانی دے اندر دو چیزہ انسان دے کل اندیاں نے بچپن دے اندر ایک چیز اندی ہے بڑھا پہ اندر بھی ایک چیز اندی ہے لیکن جوانی واسطے دو چیزہ دا ہونا لازمی ہے ایک قوت ایک انسان دے کل اکل شعور بچپن دے اندر بچپن دے اندر انسان دے کل قوت دے اندی ہے بچا بڑا زور لاکے بڑے بڑے کم کر جاندہ ہے لیکن شعور نہیں ہوندہ بڑھا پہ دے اندر یعنی کہ دو چیزاں جدو کٹھیں ہوں دیاں نے او دو بندی ہے جوانی لہذا جوانی دے اندر نا انسان بڑیاں ایسیاں چیزاں نے جڑیاں بچپن اندر عمل نہیں کر سکتا تھے بڑا پی اندر نہیں وہ جوانی اندر کر سکتا ہے لہذا جوانی دے اندر انسان دا دماغ جڑا ہے بڑا مضبوط اندھا ہے اے جسمانی کیفیت بھی روحانی کیفیت بھی انسان دی بڑی طاقتوار تھے مضبوط اندھی ہے یہ بہ آسانی دنال عمل پیرا ہو سکتا ہے عمل کر سکتا ہے اس واصلے نو جوانو اپنی جوانی دی قدر کرو اپنی جوانی نو سمجھو کہ اے چند سالہ دی جوانی میں کتھیں بسر کر رہے ہیں آیا کہ میں اپنی جوانی کے دے ضائع تے نہیں کر رہے ہیں اپنی جوانی برباد تے نہیں کر رہے ہیں کتنے نو جوان نے ڈپریشن دا شکار بنے نے تھوڑی جی گل لوئی ہے باپ نے گل کر دی تی ہو دے اندروں برداشت ختم ہو گئی ہے وہ بیجلی نو ہاتھ لاؤن نو پیندہ ہے خود کشی کرن تے آت طول پیندہ ہے یا باپ نے کوئی اس نے دیل دی تمنا مراد پوری نہیں کیتی کوئی چیز لے آکے نہیں دیتی فوری طور تے جا کے کسے گڑی تے تھلے سیر جا کے دین دے یعنی آپ نے آپ نو مارن دی آپ نے آپ نو تباہ کرن دی کوشش کر دے جبکہ نو جوانا نو میری ایک نصیحت دے کہ اپنی جوانی نو سمجھو یعنی کہ تُسا اپنی جوانی دی قدر نو نہیں سمجھے اجڑا بندہ اپنے اندر برداشت نہیں پیدا کر دا یر کی ہو گیا ہے تیرکل اگر جوانی ہے تو خدا دی قسم دنیا کائنات دی طاقت تیرے کو لے جس قوم نے ترقی پائیے اس نے نوجوان اٹھے نے تو ترقی پائیے جائیے کسے بھی شعبے دی اندر کسے بھی کمپنی دی اندر کسے بھی ملتی اندر تو ہاں نو بچہ نہیں ملے گا بوڑا ملے گا لیکن بوڑے دا کم بھی کوئی اس حساب دا ہوئے گا یعنی جوانی تو بغیر کوئی بھی کم اپنے انجام نو نہیں پہنچ سکتا آؤ ذرا نوجوانو اپنی جوانی اس طرح گزارو جس طرح ابو بکر صدیق نے گزاری ہے اپنی جوانی اس طرح گزارو جوہ سیدنا عمر فاروق نے گزاری ہے اپنی جوانی اس طرح گزارو جوہ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے گزاری ہے اپنی جوانی اس طرح گزارو جوہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جوانی اس طرح گزارو جوہ نبی دے ڈیڑھ لکھ صحابہ نے گزاری ہے اور ایسی جوانی گزاری ہے خدا دے قسم جوانی دے اندر اللہ پاک نے انا دیا جیبا دے اندر جنت دے ویزے وے بنا کے دے پاش ہڑے جوانی دے اندر جنت دے اندر جنت دے ویزے اصابی میدانیں معاشر وال جاوا گئے لیکن سوائے عمال تو برے یا اچھے اس تو علاوہ کچھ نہیں ہوئے گا ہر صحابی رسول اٹھے گا تے ہاتھ دے اندر جنت دی ٹکٹ ہوئے گی آئے آئے جنت دی ٹکٹ ہوئے گی جنت دا ویزہ لے کے جائے گا آو نو جوانو تو آڈے کرنوالا سب نہ لو پہلا کام جڑا ہے نا او ہے ایمان دی حفاظت اے ایمان دی حفاظت بڑی ضروری ہے جس جوان نے اپنی جوانی اندر ایمان نو نہیں نا ڈولن دیتا ایمان دے معاملے اندر نہیں ڈولیا او بندہ کامیاب ریا قبر تک حشر تک انشاءاللہ کل قیامت والے آخری مرحلے تک او نو جوان کامیاب تے کامران رہے گا کیونکہ جوانی اندر شعور اکل اور مضبوط دماغ کے مضبوط جسم اصاب ہے اس دی اندر نہ ڈولے جڑا اس دی اندر ڈول گیا اور تباہ ہو گیا تے ماریا گیا او ایمان دی دولت انتہائی قیمتی دولت ہے اگر میرے کلوں پوچھو کہ اسلام دین شریعت دی اندر ساری نیم کا موجود رہے سب دے نہ لو قیمتی چیز سب دے نہ لو قیمتی دولت وہ ہے تو کیڑی ہے میں گزارش کریں گا اگر تیرے کل ایمان دنیا جہاندہ بادشاہ توں ہوئے کیونکہ جڑا ایمان تو خالی ہے او کنگال ہے غریب ہے جنہی مرضی پر آپ نہیں ہوئے لیکن جس بندے دے کل ایمان نہیں اس دے کل کچھ بھی نہیں ایک ایک رپیہ دے پچھے ایمان نہیں بیک رہا تھوڑی جی گفتگو کی صحت جوان نے سنی ہے یوٹیوب فیس بک سوشل میڈیا دے اوپر فوری طور دے او دے کلوں کتابان دے حوالے سن کے کتابان دے نام سن کے فوری نوجوان نے اپنا ذین بدل لیا یا رہے بندہ ویکھاں تے صحیح کی کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روائے سیل بخاری اندر ہے قیامت دے نزدیک ایسے نوجوان آنگے او دین اسلام ایمان چو انج نکل جانگے جویں تیر میان اپنے میان دے اندروں نکل جاندہ ہے یعنی اس طرح دین اسلام چو نکل جانگے اویں تھوڑیاں تھوڑیاں گلہ ویک کے تو اوٹھے فوری پھر جانگے نوجوانو اپنے ایمان نو چیک کرو میں ایمان دے کس مقام تے کھڑا ہوا یاد رکھیے ایمان انسان دا بڑھتا بھی اے کم بھی اندہ ہے بڑھتا بھی اے کم بھی اندہ ہے لہٰذا اپنے ایمان نو چیک کر دے رہا کرو ایمان دے معاملے اندر کسے نہ سمجھو ہوتا نہ کرے آجے تیری اور میری زندگی دے اندر جڑے جوانی دے لمحات آئے نے اے دی اندر ایمان سمل گیا انشاءاللہ باقی توڑ آخرت دی زندگی تک انشاءاللہ ایمان اسی طرح مضبوط رہے گا ایمان دی یہ جڑا نو ذرا مضبوط کرو ایمان دی یہ جڑا نو ذرا زیادہ پھلاو اسنو پانی دو ایمان دی کھیتی نو نماز والا اس ایمان دی کھیتی نو پانی دو دین اسلام روزہ حج زکاة والا شرم و حیاء والا پانی اسنے اندر دو تاکہ ایمان پھولے پھالے بڑھے اور اتنا مضبوط ہو جائے شادی کاروبار بچے پیدا کرنا اے نوجوانے اپنا مقصد بنا لیا ہے کہ نکاح ہو گیا ہے شادی ہو گئی ہے لہذا بچے ہو گئے نے ایک دو تین تہہن میں اپنا بزنس کرنا اگر نوجوانوں تو آڈی سوچ اے بن گئی ہے نا کہ ساڈی ذمہ داری صرف شادی کرنا نکاح کرنا اور کاروبار بزنس کرنا ہے ایک کام تے کفار بھی کر دینے غیر مسلم بھی کر دینے انہ دے ہاں بھی شادی ہندی ہے طریقہ اگرچہ علاقے نکاح ہندہ ہے طریقہ اگرچہ علاقے کاروبار بھی ہندہ ہے بچے بھی ہندے لہذا تو آڈا میرا اور کفار دینال فرق نمائیہ کے میں نظر آئے گا تو آڈا میرا فرق اس طرح نظر آئے گا کہ اپنے ایمان مضبوط کر لو کاروبار بھی کرو نکاح بھی کرو لیکن اس دینال نال دین اسلام شریعت دینال بھی جڑے رو محبت نہ پیار دینال علا مہ دینال جڑے رو میں سوال کرنا اس مسجد دے اندر جمعہ شروع کیتا ہے بارہ پنتالیتے چلے شروع کر لیا یہاں ایک دو منٹ دا آگر بچھا ہو گیا کنے جوان آکے پہلی صاف اندر بیٹھے سن کنے جوان سن جڑے صفے اول دے اندر بیٹھے سن جاؤ پورے پنجاب دیاں مسجدہ کھول لو فجر دی نماز کنے جوان فجر دی جماعت وہ لے ہندے پہلی صاف نہیں ہندے کیونکہ جوان نو موبیل تو ٹیم ملے پپ جی تو ٹیم ملے دی اگر جوان آئے مسجد دے اندر دماغ جیل دلو دماغ سیاہ کر دیتے نے گیما کھیل کھیل کھی ایسیاں ایپان دا استعمال جوان کرتے ہیں تباہی لالی یہ جوان نے اپنی وہ دا دل دلو دماغ سیاہ ہو گیا ہے کوئی چیز نظر نہیں ہندی سوائے میں با موبائل تو موبائل یہ دی زندگی ہے موبائل یہ دا جینا ہے موبائل یہ دا مرنا ہے موبائل نہ جی رہے ہے موبائل نہ چر رہے ہے موبائل نہ کھا رہے ہے پوکھ برداس ہے موبائل دی جدائی برداس نہیں نوجوانوں تو انو چاہی دا سیگا فجر دے اندر کڑے ہونگے زور اندر کڑے ہونگے سفید والا والے ہونگے سب نالو پہلے جمعہ دے اندر کون ہونگے سفید والا والے ہونگے نوجوانوں تو سا کس واس سے ہو تو آنا مقصد کی یہ دنیا تیاندہ وما خلقت الجن والانساء اللہ لیابدون او تو آنو تے عبادت واسطے پیدا کی تائرہ بنے تو سا مقصد صرف نکاح تے بچے پیدا کرنا تے کرو بار ہی سمجھ لیا ہے کرو بار بھی کرو بچیاں دی پدائش بھی ہوئے بچیاں دینا پیار بھی کرو میاں بیوی آپس تے اندر محبت کرن کارتے اندر پیار تے محبت دی فضا بنان لیکن اس دے نال نال تھوڑا جہا وقت دین اسلام واسطے بھی تے دے نا میں سوال کرنا تیری زندگی دے اگر پنجاہ ستر اسی سال ہو گئی ہے ستر اسی سال دے اندر وی سال تسی شروع علی کر لو وی تو بعد چالی بتالی تک انسان دی جوانی فل جوبن دے اندر رہن دی یہ چالی تو بعد کٹنا تھوڑا جہا کمزوری شروع ہون دی ہے پنجاہ تک پھر بھی جوانی چال دی رہن دی ہے لیکن تو سی وی سال لالو ہے زندگی دے اندر میں سوال کرنا نوجوانا دیکھو لو وی سال دے اندر تو کنک ٹیم دین نو دیتا ہی کنک ٹیم صفحے اول نو دیتا ہی کنک ٹیم مطالعہ نو دیتا ہی پنجاہ پنجاہ زاردہ نوجوان موبیل خرید لیندہ ہے ایک اسلامی کتاب خریدن واسطے دی جیب تنگ ہو جاندی یہ ایک رپیہ لانا پسند نہیں کردہ کتاب خریدن واسطے کیونکہ ذوق ہی نہیں شوق ہی نہیں ہاں ناول انہیں خریدنا ہوئے تے ناول بڑے شوق نہ خریدے گا جوان نوجوانو اپنی جیبانو استعمال کرو صحیح جگہ تے اے تو ہاڑے گلوں پیسے دا بھی سوال ہونا ہے تو کماندہ کتھو رہے ہیں تے لاندہ کتھے رہے ہیں کمائی دا سوال بھی ہونا ہے کماندہ کتھو کیوے رہے ہیں اور لوائی دا حساب بھی ہونا ہے لاندہ کتھے رہے ہیں موبائل تے پجاز آردہ خرید لیا میں سوال کرنا آیا کہ آئیتہ قرآن بھی خریدی آئی آئیتہ کوئی بیان بھی خریدی آئی بیان بھی اپنے موبائل اندر رکھی آئی قرآن تھی تلاوت بھی قدی کیتی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار فرمایا سی گا کہ سورہ کحف پڑھے کرو جمعے والے دن سورہ کحف پڑھے کرو جمعے والے دن اے سورہ کحف قبر تھی اندر تو انہوں کا کام دے گی کبر اندر صفارشی بنے گی لیکن نہیں صبح اٹھن تو پہلے مونی تو ہونا موبائل لی زیارت کرنی ہے پہلے موبائل اکھاں گے نہ آئے تے چین نہیں ہونا فوری طور تے ٹک ٹا کھولے گا ویکے گا میرے فالور کنے ہو گئے لے اور کراچی دے اندر ایک ٹک ٹاکر نہیں قتل ہوئی اور عبردہ نشان پان گئی ہے جدے ٹائی تین لکھ پنج چھے لکھ جدے فالور سن پنج چھے لکھ اوڈے فین سن جو لوگ قتل ہوئی ہے ہسپیٹل دے اندر اوڈہ کوئی پین پرہ بھی نہیں آیا ہونا میتوں میں دیوں میں پہی رہ گئی یہ کتے گئے فالور تیرے تیرے فالور چیک کرنا ہے میرے کنے فالور ہو گئے نے میرے کنے لائک ہو گئے نے منوں کنے ویو آ گئے نے اے چیک کرنا ہے نوجوانوں سوشل میڈیا دا استعمال کرو لیکن اسلامی استعمال کرو صحیح استعمال کرو شیئر کرو اچھی بات شیئر کرو اگر اساڈی امت دا ہے اساسا نوجوان ایک ہریڑ دی ہڈی اندی ہے جو جسم دے اندر ہریڑ دی ہڈی ہے اسی طرح نوجوان اسلام قوم دین دی ہریڑ دی ہڈی ہے اگر نوجوانی اس فہاشی دا شکار ہو گئے اس اریانی دا شکار ہو گئے اے ہڈی ہریڑ دی ٹوٹ گئی دین اسلام اپنی بنیاد تو ہیل جائے گا پھر کمیں جوان آگے اگلی نسل کمیں آکے بنے گی کمیں پھلے گی پھولے گی نوجوانا دی اولاد ہے تو کنی وری اپنے بچے نو مسجد دے اندر لے کے آیا کنیا نمازہ تے لے کے آنا ہے جو تو تو خود دی نہیں اٹھنا خود دی نہیں مسجد دے اندر لے کے آنا خود دی موبائل دے ویکھنا ہے میں تو انہوں ایک دکھ دی گال دسلنگا ذرا توجہ کرنا ایک قال آئی ہے کال انتہائی افسوس ناخبر کال دے اندر بیوی کی پوچھ دیا ذرا کا حضرت کاری صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے میرے خامد نو اینی گندی عادت بھئی ہے اور گندیاں ویڈیو جون تک ویکھ نہ لوے اوہ تک انہوں سکون نہیں ہوندہ میں وی وری اس تا موبائل توڑے ہے لیکن غلط لاک تک پہنچ گی کیونکہ میں محکوم میں نو ڈر لگتا ہے خوف لگتا ہے کوئی وظیفہ دسو دعا کرو گندیاں موویوں دیا نے اگو تھی یہاں میرے یہاں جوانو رہیانے ایک دن میں پتر نو ویکھیا میرا چھوٹا پتر جنے بارے میری توقع کوئی نہیں وہ تنہائی دے اندر پیو دا موبائل پیو ستا ساری رات ویکھ ویکھ کے مووییاں وہ دی اکھ نہیں کھ لی پتر نے سرانے تھا لوڑی جی موبائل کر لیا لاکھ کھول کے تھی وہ ویکھن دیا گندیاں مووی ہیں میرے دے پیرا تھا لوان دی زمین نکل گئی ہے کہ اولاد بگڑ رہی ہے اگر اسی اپنے آپ خود نو صحیح نہیں کرا گے اگلا طبقہ کیوں ہوئے گا اور یار جیڑے جوانی ٹال گئی ہے ننگ گئے نے وہ ننگ گئے نے جس طرح دے ننگ گئے نے انہاں نگاہ لئیے رب انہاں دا وارس ہے اللہ دے کلو عبادتہ کر رہے نے مافیاں مگ رہے نے نوجوانوں اجے توڑے کوئی وقت ہے اس وقت نو ذرا ہاتھ اندروں نہ جان دے ہو اے جوانی صدا نہیں رہن دی جوانی صدا نہیں ہم دی اس ایمان تھی فاضد کرو ایمان لٹیا جا رہے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے ایمان لٹیا جا رہے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں موبائل تے ذریعے ایمان برباد کیتا جا رہے ہیں سب نہ لو پہلی چیزیں ایمان آئیے ذرا ہن اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا تین مراحل دے اندروں اللہ پاک نے کنج گزارے یا اللہ پاک نے کی فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار میرے اور تو آٹے دلان دی ٹھنڈک رونک بہار جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنی زبانِ نبو وچو اعلان فرما دیجئے فرمایا اللہُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن زُعْف سُمَّ جَعْلَ مِن بَعْدِ زُعْفٍ قُوَّةٍ سُمَّ جَعْلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ زُعْفًا وَشَيْبًا یَخْلُكُ وَيَخْلُكُمَا يَشَاءُ یَخْلُكُمَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِئِ سب نالو پہلا جڑا مرحلہ انسان دی زندگی دے اندر ہوندائے اللہُ الَّذِي خَلَقَكُم اللہ دی اوزاتے جن نے بنایا جن نے پیدا کیتا ہے تیار کیتا ہے منزوف کمزور بنایا ہے یہ دو بچہ دنیا تیمدائے وہ دو کمزور ہوندائے بچے دیکھو لو بولے بولے نہیں جانتا زبان ہوندی ہے لیکن اپنے کنٹرول اندر نہیں ہوندی زبان اندر طاقت قوت بولندی نہیں ہوندی وہ دو کمزور سی کمزوری تو بعد اللہ فرمان دے نے سم جالا ممبا دی پھر ایس تو بعد زوف ان قوہ کمزوری تو بعد اللہ پاک نے تاک تاک کر دیتی آنے اس دے اندر انسان دا دماغ بھی کم کر رہے ہیں اس دے اندر انسان دیاں اکھانتے پورا وجود طاقت بھی ہے شعور بھی ہے قوت بھی ہے حمت بھی ہے اس طاقت و بعد وقت اندائے سم جالا ممبا دی قوت ان زوفان و شیبا پھر بڑھا پا جاندائے بڑھا پے دے اندر انسان دے کول او زین نہیں رہ جاندہ او سوچ نہیں رہ جاندی ہے او فکران نہیں رہ جاندیاں جو انسان کرنا چاندہ اے اوہو نہیں پاندہ جوانی دے اندر نو جوانو وقت دی قدر نہیں ہندی لیکن جڑا بڑھا پے اندر چلا جائے او کیوں کہ اندائے اپنے جوان پترانو پترو اپنا وقت ضائع نہ کرو کیوں کہ اس بابا جی نو اس باپ نو اس بزرگ نو اج وقت دی قدر ہو رہی ہے اگر میں جوانی اندر ایک کم نہ کیتا ہندہ بہتر سیئے اگر جوانی اندر ایک کم میں کیتا ہندہ بہتر سیئے اگر جوانی اندر میں اینج نہیں تے اینج کر لیندہ یعنی جدو جوانی ٹل جاندیئے جوانی دین مدخوش جاندیئے انسان دیاں پھر سوچاتے اکل کم کرن لگ پین دیئے یر میں اینی سی کرنا نوجوانو اپنا مقام سمجھو میرے پیغمبر صلی اللہ نے توہاڑا مقام بیان کیتا ہے اوکے آمدہ دن ہوئے گا میدان معاشر دیاں سختیاں ہونگیاں ہوتھے آنگ آئے گی ساری کائنات اینہ دیندر ایک جوان آئے گا رب سارے دیندر اس جوان نو کڑ کے اپنے عرشدہ سایہ عطا کر دینگے اے جوان کیڑا ہوئے گا اے ایمان والا جوانے وشاہ اپن نشاہ فی عبادت اللہ جیدہ عبادت دیندر دل لگ گیا جیدہ عبادت دل لگ گیا عبادت دل نوجوان آئے گیا بزرگی آجان دینے ٹیم دینال نوجوان آئے گیا ہفتے دیندر ایک دین ہوندہ انسان دل دماغ گرد گبار گناہ دا پورے ہفتے دا لگا ہوندہ جو میں ایسے واسطے دا رکھے تاکہ دل و دماغ تو گناہ دی گرد گبار اتر جائے کوئی قرآن سنکے کوئی اچھی گلہ سنکے حدیث بات سنکے تاکہ امام ترو تازہ ہو جائے ہاں ہاں اس جوان نو پتہ ہے کہ میری زمین تے پانی قدوں لگنا ہے میں کنک قدوں بیجنی مونجی قدوں لگنی انہوں کٹنا قدوں کہ رات دے دو و جے اگر پانی دی واری ساری رات سوندہ نہیں اگر سون لگ دا بیوی بچے انہوں کہہ کہ سوندہ جو فجر دی ازان دی انہوں پرواہ نہیں دی جو پانی نا پانی لگن دا ٹائم او دو دو رات دے دو و جے جاگ لینے ایدہ مطلب ہے کہ تیرے اندر حمد و قوت سب گو چہہوے لیکن جان بجھ گے تو ٹیٹ بن گئے فجر ویلے اٹھنا تیر برداش نہیں دا مولوی جی جاگ ہی اچھا جو پانی لگنا تیرے بڑی جاگ ہی گیڑا بیج لینا دکان تو بیج بڑی پہچان لیکن ایمان دے بارے دین دے بارے دین بیگ دا جا رہے ہے مولوی صاحب لینے پیارے مولوی صاحب نہیں نوجوان علمات نہیں چھوڑن دین اسلام آگے پچھان گے اگر میں کلہ کلہ صرف کلہ ہی لگا رہا میری جوانی بھی سب کچھ کلہ لگا رہا میں کمیں لوگوں تک ہزارہ لوگوں تک اپنی آواز پہچام گا نوجوان قدر کرو اپنی جوانی دی اس جوانی نو سمجھو جوانی تیری جا رہی ہے جوانی ٹر رہی ہے اس جوانی اندر کچھ کر لے خدا دی قسم چند سالہ دی جوانی ختم ہو جانی پتہ ہی نہیں لگ کمیں ٹوڑ گئی پچھو آج صاحب دیکھو چاچ اسماعیل پائیو بیاد اللہ صاحب دیکھو دی ماسٹر صاحب پچھو چٹے وال آگئے پچھو زندگی کمیں گزری بس گزر گئی پتہ نہیں لگ گیا ننگ گئی پتہ نہیں لگ نوجوان ساڈینل بھی انجو نہیں اپنی جوانی دی قدر کرو اور جڑے بڑا پہ اندر چلے گئے انہ کے گزارش کرانگا اور پترہ نو حسلہ بھی دے دیا کرو نوجوان نو حسلہ نوجوان دیا گلتیا ہی نا کٹ دے رہا کرو اگر پتر دیکھو صحیح کام نہیں ہو رہا اگر پتر نو باپ ہی کہن دا رہے کسے کام دا ہی نہیں اگر کچھ کاری نہیں سکتا انہ کاروبار کچھ جاڑ دینا ہے یعنی ہونسلے باز پس بزرگا بھی کار چھٹے نو جوان نو ہمت ہو اے بزرگا تو بغیر بھی گزارا نہیں جوان تو بغیر بنی جوان دے دو دو تو دینا اے بزرگا دی ذمہ داری جوان دی ذمہ داری اپنی جوان نو زائع کی تے بغیر نو جوان زنا اندر اپنی جوان برباد جوان آئے ایسے واسطے ایسے واسطے آئی سونیا اپنے ایمان دی فکر کر سب نالو پہلے ایمان ایمان دی کھتی نو پانی دے ایمان دی کھتی نو اپنی زمین دی کھتی نو جوان پانی دے نائے او کھتی پھول دی جوان اپنے ایمان دی کھتی نو رات دے سب و فجر ویلے ساڑھے پنج چھ وزے اٹھ کے آکے ایمان نو پانی دیں گا ایمان بھی پھل جائے گا ایمان بھی پھول جائے گا ایمان بھی بڑھ جائے گا اے نو بھی بیج لائی اگر بیج لائی اگر نماز والا آکے مسد اندر عبادت والا پانی ایمان نو نہیں دیں گا اے ایمان سک جائے گا ختم ہو جائے گا ایمان چلا جائے گا ایمان چلا گیا برباد ہو گیا تیرے کل خوش نہیں رہے گا سونے سونے اپنی جوانی دی قدر کر اے جوانی تیری بڑی قیمتی ہے نوجوانا دا اللہ تو توقعی اڑتا جا رہے ہے توقعی اڑتا جا رہے ہے آج اگر رب نے دکان تے سیل زیادہ کرا دیتی نا بڑا خوش ہے اللہ تیرا شکر ہے ٹھیک ہے اگلا دن آیا ہے نا اگر سیل کٹ گئی ہے توقعی رب تو اٹھ گیا ہے یار نوجوانا اپنا توقع اینا بڑا لے جنہیں کل رزق دیتا سی جی کل تیرا رزاق سی آج بھی رزاق ہے اسا توقع رکھ لے اپنی دکان تے اسا توقع رکھ رہے اپنی خطابت تے اسی توقع رکھ رہے اپنی زمین تے زمینہ کچھ نیجے دیں دیا اے اللہ نے ایک باس ایک پڑتا ہی رکھے ہے اگر پڑتا چوک دیتا ساری حقیقت واضح ہو جائے گی اے زمینہ کروبار کچھ بھی نہیں دیندہ اے تے اللہ تا فضل ہو رہے ہیں تیرے میرے تے رب سب کچھ دیتی جا رہے ہیں اے زمینہ تا تے رب نے کبان ناجب نہ آکے ایک کھیڑ بنا چھڑی یہ دنیا دی تاکہ میرا بندہ لگا رہے تے توں کھیڑ دے اندر اے نہ مگن ہوگی ہے رب نو پلا چھڑی ہے رب تو توقع ہی تیرا اٹھ گئے اللہ تے بندے اے میں بزرگاں کے گزارش کرانگا آپ نے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو مسجد اندر لے کے آو مسجد قدون کے جدو باپ آئے گا مسجد دے اندر میں ایک جگہ دے نہ کوئی بیان کی تا نشے دے متعلق اوہ باوہ دیر دی پرانی تقریئی سی چاچا اسمہل گال سننے والی بڑی مزیدی گال تو او نا ایک ساتھی دا فون آیا کاری صاحب تو اٹھا نمبر لبے آتے میں نا بڑا پریشانہ میرے کو لے ایک تو اٹھا تقریئی تقریئی میں ہے کوئی غلطی بلتی ہو گئی ہو نہیں تو اوہ لئی بھیردہ ہونا ہے تو اوہ غلطی دستنواستی میری سوچے تھوں تا گئی کوئی غلطی ہوئی گی تو وہ باوہ پرانا کلیپ سی کہہ لگا جی تو اٹھا ایک نہ کوئی آٹھ داس مند دی نہ کوئی سگرڈ دے اوپر نہ کوئی باوہ ہی تقریئی کیتی ہے تسی تو میں بڑا پریشان میں گیا ہویا کیے کہہ لگا میں پینا وہاں سگرڈ تو مندہ میرا بھی پیندہ ہے تو میں مندہ نو ڈاکنا وہاں تو مندہ جڑانا روکدہ نہیں کہندہ اببا نہیں کی ہو گیا تی نو میں اس تقریئی اندرے گالے کیتی سی جدو میں اببا سگرڈا پیوئے تو ہاک باندہ تو پتر جے اببا ایک ڈبی پیندہ ہے پتر نو چاہی دے کہ دو ڈبیاں پیوئے تو اوہی باپ پتر نو کہوے سگرڈ نہ پی اوہ پتر کہا دے اببا تو نہیں پیندہ اببے دے پلے کی رہے گا اببا کیڑے مو نہ روکے گا کہہ لگا جدو میں روکدہ نو وہ تو آجی تقریئی میرے سامنے کر دن دا ہے جدو اببا پیندہ ہے دے پوتر پلا نہ پیوئے جدو اببا ہی نہیں آٹ دا پوتر کی میٹے وہ آج تقریئی میرے سامنے لدے بندے چھاڑ دے پھر بس ہاہ وجیب ہے میں نو ہی پتا ہے گناہ دا کامی ہے اپنا اندر ساڑی جا رہے ہیں بلکل تمہیں ہی ہیں پتہ سارا ہے بہا عادت بنی ہیں نوجوانوں اگر نشید آتی بن گئے ہو جوانی اندر ہمت کرو کی ہو گیا یار کی ہو گیا تینوں اپنے ذین انک مضبوط کر لے ساری کائنات ایک طرف لکے گل کہہ دے میں تو آٹے سامنے کھڑا وہاں میں تو آٹے سامنے زندہ مثال کھڑا میرا پورا خاندان کہہ لگائے مدرسے اندر چلا گیا انہیں جو کچھ کرنا ہے سا انہوں پتہ ہے انہیں گلہ کیتے ہیں انہیں گلہ کیتے ہیں میں تو لوک لوک کے روندہ رہے ہیں نکرہ دے اندر کیونکہ مدرسے دا پتہ ہی کوئی نہیں سی مدرسہ چیز کیوں دیئے انہوں نے جو گردانہ تے لایا منہوں کوئی سمجھ ہی نہ آئے جیڑی گالہ اتوں دی ننگ جائے میں تو انہوں پریشان رہے ہیں میں جو کارا اندہ تھے منہوں تو جین نہیں سی دینا کاروالیاں نے میرے آپ نے رشتے دار کیا لگے پینٹ والے کیا لگے لیکن آج سارے ہی جتوں پینٹ دے اندر وڑی دا ہے سارے آپ حجی کاری صاحب آگئے سلام علیکم وآلیکم سلام او جڑا سو عمر عبیدہ مالک خدا جاندہ او بھی دعا تا دینال آکے چوکے سلام لیندہ ہے نوجوانا تھوڑی جی مت کرو اللہ دی قسمیں اے معاشرہ صدرے گا ضرور صدرے گا اگر نوجوان تھوڑی جی مت کریں اے بزرگاں نے صرف دعاوہ کرنیاں دے اے بزرگاں نے آکے سانوی امت دینی جی نوجوانا نے آکے بڑھنے نوجوان تھوڑا جی غصہ آیا تھے آکے کٹ دی تا بیوی تے طلاق دے شڑی کنے فون ہم دینے انے فون ہم دینے میں طلاق دے بیٹھا میں دے بیٹھا تھے انہوں صبر کر جڑا طلاق دا میں فون ہون دا دو دین میں ویسے ہی ہو دا مولویاں اپنے انہوں دے کوئل جا اے جی میں کار بیٹھا ممی رو رہے ہیں انہوں نے منہوں ویڈیو بنا بنا رونا لیاں ویڈیو بنا بنا کے منہوں سینڈ کیتے ہیں میں بڑا رو رہے ہیں میری ماں پریشان ہے میں کہا رو لائے انتوں رو لائے راج کے رو لائے تیرا غصہ اے نہیں برداشت ختم ہو گئی جوان دے اندر تیرے اندر اے نہیں برداشت ہی کوئی نہیں اگر تھوڑی جی گل دی قدر کرو اپنے ایمان دی حفاظت کرو اگر جوان ہوئے اللہ دی قسمیں چارچ فیرے اسلا لے کے ساری کائنا چارچ فیرے کھڑی ہوئے ایک سراخ بھی نہ ہوئے اگر نوجوان اس امت دے نوجوان قوم دا اساسا تہیا کر لے ہمت کر لے اللہ دی قسمیں اے گناہ ساب کوش ہونا گے کوش بھی نہیں کوش بھی نہیں گناہ ہونا اگر نوجوان اتھا پکی خوئی دے نوجوان آئے نے اگر تھوڑی چیمت کرتا ہے مسجد ایک ہفتے دے اندر پرسک دے نوجوان پرسک دے اگر نوجوان پنجا ستہ نو جا کے ریسٹورنٹ لے جا سک دے پنجا ستہ نو جا کے کسے باگ دے اندر جا کے کوئی دعوت کر سک دے یعنی پنجا ستہ دا مجمع بنا سک دے اگر ایک نوجوان پنجا ستہ نو لے کے آئے مسجد دے اندر اس مسجد جگہ نہیں لبے گی نوجوان آئے کنہ کو کم کیتا ہی با نوجوان آئے کوئی گالرٹی ہے مولویاں نے کی کیتا ہے مولویاں کی کیتا ہے مولویاں نے تیری امیدہ تیری ابینا نکاپڑا ہے بھی چو توں چا میں آئے اور کچھ نہیں کیتا نہ مولویاں دے نہ نکاپڑوں دے نہ تو جامدہ مولویاں نے کی کیتا ہے با اور کوئی گالنے لبنی مولویاں کی کیتا ہے مولویاں دی کی کیتا ہے اے مولویاں دی ساری ذمہ داری نہیں سارا چوک کے پار پھڑ کے مولویاں دے پاس جماعتہ کرو نہیں ہے مولویاں دا کام نہیں جے میں صرف انتی دین امامت کرائیے تیوہ دینو یا میں چھاٹ گیاں ہیں انتی دین امامت کرائیے ہویا کیے آیا ایک بندہ مولوی جی مسیحیتی صفائی نہیں ہوئی اے دنو آیا مولوی جی آنی ہویا میں کہا پھڑو مسیحیت اپنی دن سامبو میں چلنا جے کارنو کتھوں آ جاندے لیں بکریاں چارنالے اے میں سنیاں خود گلن کتھوں آ جاندے لیں بکریاں چارنالے جنہاں ایک گلنہ کرو دین دسنگے تو انہوں ایک گلنہ کرو دین سنو انگے تو انہوں میں جو کسے مسجد دے اندر امامت کرا تو نال کرا کاروبار کیونکہ کاروبار بچے ادا پیٹ بھی دے پالنا ہے میں نال کرا کاروبار تو میں ہن دین نوں کی ٹیم دینا ہے تو کاروبار نوں کی دینا ہے ادھروں منہوں کاروبار دی بھی فکر ہوئے گی جتاں محصہ دی اندر پورا ٹائم میں کمیں دماغے جتاں کاروبار چھٹاں گا کاروبار قدو چھٹاں گا جتاں کوئی منہوں ترخواہ کوئی چار انہیں ملے گی جا کے بچیاں دا گزارا ہوئے گا جتاں منہوں ترخواہ دا سزار بارہ سزار ملنی ہے تو میں کمیں پھر جا کے کاروبار چھٹاں پھر انہوں نے مولوی جی دین دسو صحیح دسو دین وہ دین کتھو دسو جنہیں ساری رہا دی ریڑی لونی ہے کریانے دی دکان پرونی ہے درزیاں دا کم کرنا ہے وہ دے سارا آدھر مسروف رہا انہیں کتابہ نہ کھولنی ہے دین پھر ہوئی دسنا ہے سنیاں سنیاں ادھر دیاں سنا دیتی ہیں ماسی اموں پپو شپو دی سنا دیتی ہیں ادھر دیاں سنیاں آدھر لا دیتی ہیں پھر دین کی میں سمجھ جائے گا نوجوانوں حمد کرو اس طرح جڑ جاؤ جمیں سلمان فارسی جڑے سر سلمان فارسی فارس دیرین والے فارس دیرین والے نوجوانے ایک جگیردارے جگیردارے باپ بڑا پرابتی دا مالکے باپ نے پتروں انج کر اندر رکھے اسی جویں اپنی تینوں رکھ دائے بندہ یعنی بار ہی نیسے نکل دیں دا کسی دی نظر نہ لگ جائے جوان پتر ہویا ایک دن نا کامواز تے زمین دے اندر نہ جایا گیا پتر نو کہا گیا سلمان دا باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان نو کہا گیا پتر سلمان تو چلا جائیں کھیتی باڑی نظر مار آئیں فارمتے نظر مار کے آئیں گئے نے رستے دے اندر آیا گرجا کر پہلے سن مجوسی مجوسی انہوں کہیں دے نے جڑے آگ نو سجدہ کر دے نے آگ دی پوجا آگ نو ہی رب مان دے نے کہ آگ سب کچھ کر لیں دی مجوسی سن رستے اندر جان دے آیا جان دے آیا کہ گرجا گھر آیا ہے اس گرجے دے اندر نماز ہو رہی سی عیسائیان دی اس وقت حق تے مذہب حق تے مسلک ایسی تے عیسائیان دا سی کیونکہ نبی اللہ السلام دنیا تے آئے نہیں سی اس وقت ہوئی سی ترات انجیل زبور والا تو دے کان اندر آواز پہی ہے کیونکہ دل اندر جذبہی بڑا سی دین دا دل اندر تڑپ بڑی سی دین دی چلا گیا گرجے دے اندر تے انہا دی نماز انہا دیا گلہ بڑیاں پساندائیاں ادھے دل تے اثر کر گئیاں انہے جا کے پوچھے آ کہ ایس مسلک دا بانی کیڑائے ایس مذہب دا بانی کیڑائے انہا نے ایک اپنے پادری دا ریس دیتا آتے انہیں کیا کیتھے ہوئے کہلے کے شام دے اندر ہو پادری ریندائے ادھے دل اندر تڑپ ملن دی ملاقات دی تڑپ را کے شام وقت کار اندر آیا ہے باپ نے پوچھے ہے کتھے گیاں سے سلمان کہہ لگا ایس را جاندہ جاندہ رستے اندر اوجڑا گرجا کرے میں ادھے قریب چلا گیاں منو اونا دیاں گلہ تے اونا دی نماز دا انداز ساڑھے نالوں زیادہ پساندائے ہیں اصا تے آگ دی پوجا کرنے آتے اور رب دی پوجا کردینے اونا دا انداز بڑا پساندائے ہیں باپ سینہ باپ سینہ باپ نے پھڑ کے بن لیا جکر دی تا سنگلہ دے اندر سلمان لگ دا توں گمراہوں لگے ساڑا باپ دادا اے سے مذبت مرینے تینو کی ہو گیا ہے اے جوان سنگلہ اندر جکڑے لیکن جوان دے اندر دل اندر اللہ دی رضا واسطے دین دی محبت تے تڑپ تے تمنہ بڑی زی اے انہ سنگلہ نو توڑ کے ہاتھ گڑیا نو توڑ کے کافلے دل مل کے شام دے اندر اس پادری دے کل چلا گیا ہے پھر دوسرے کو تیسرے کو چوتھے پادری کل گیا ہے گل مقتصر کر رہے ہیں وقت دے پیش نظر حضرت سلمان فارسی ایک پادری کل جا کے دی خدمت دا موقع اصل کیتا ہے وہ نہ دیکھو لو سکھ رہنے ترات انجیل زبور دا درس لہ رہنے دین سکھ رہنے سب کچھ قربان کر کے آگئے نے جوانی دے اندر دین سکھ رہنے اے پادری جن کی ارموت دی کشمہ کشتے اندر آگئے ہیں ان قریبے سامن والی دور ٹوٹ جائے سلمان فارسی اپنے استاد پادری دی خدمت واسطے پانی دا پیالہ لے کے آیا تھے بٹھایا پانی پلائے دل اندر دڑپے نہیں فرمایا حضرت پادری جی استاد جی اگر تسا دنیا تو چلے جاؤ تے میں کیڑا مسلہ کیڑا مذہب اپنا واں جڑا تو ہاں نزدیک سئی ہوئے اے سپادری نے سوہت رسہ سرے تے گھنڈ کمال دی گل کی تیئے ایک ہے لگا میں ترات پوری پڑیئے زبور پڑیئے انجیل پڑیئے اے نا ساریاں کتابان دا خلاص آئے وے اے سلمان میری زند کی وفا کرے نہ کرے اگر تیری زند کی دے اندر ایک نبی آئے گا جس نبی دا نام محمد ہوئے گا اس نبی نو اس نبی دیو تو جا کے ادا کلمہ پڑھ لے فرمایا استاد جی کوئی نشانی بھی تے ہونی چاہی دیئے نشانی تو بغیر تے میں نو پہچان نہیں ہوئے گی او نبی سچائے یا جھوٹائے فرمایا ہاں سلمان پہلی نشانی جس بستی اندر او نبی آئے گا اس بستی اندر خجوراں آم ہونگیاں یعنی مدینہ دا اشارہ کر دیتا ہے دوسری نشانی ہے سلمان او نبی جیڑائے صدکار نہیں کھائے گا تیسری نشانی ہے اس نبی نو توفہ دیتا جائے گا توفہ قبول کرے گا جوٹھی نشانی ہے ہوئے گی دعا کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی مہر نبوت ایک نشان ہوئے گا قدرتی اللہ دی طرف ایک پادری اللہ نو پیارا ہو گیا سلمان فارسی چال نکلے پکھانتے بڑے مشکلات دے رہاں دے اندرو نکل کے سنگلانوں توڑ کے پادری فوت ہو گیا پادری اللہ نو پیارا ہو گیا چلدہ چلدہ سارے رستے اندر کے اندہ آ رہے ہیں پیدر سفر کر رہے ہیں پہاڑاندہ سفر کر رہے ہیں شام دے اندرو چلدہ چلدہ کئیاں ملکاں دے اندرو کئیاں شہرانچوں ننگدہ ننگدہ ویند آگے اے کتے ایک خجور امدی تے رک جاندہ خجور دے نیچے کھڑا ہندہ دعا کردہ اللہ میں تے حق واسطے نکلے آما اپنی جوانی حق دے رستے تے لارے آما اللہ میرے واسطے راستے آسان کردے چلدہ چلدہ مدینے دے اندر آگے اے جدو ویکھے اے خجوران دے بڑے باغنے انہ کو ہنسلہ بچ گیا ایک نشانی تے پوری ہو گئی ہے لیکن نبی نے نبو عدہ اعلان کر چھڑیا سی لیکن مکہ تو مدینے اندر آجے نبو عدہ اعلان نہیں سی ہویا مدینے اندر خبر کوئی نہیں سی پہنچی ہے ایک یہودی دا باغے اس باغ دے اندر خجوران دے اندر نوکری کرنواز تے کھڑا ہو گیا تے لگ گیا دیاری تے کھڑا ہو گیا ہر روز انتظار کر دا تاکہ کچھ پیڑ بیتے پر نہ سی گا سلمان فارسی ایک دن خجور دے اوپر چڑے نے جان دے او خجور دا ایک بہت بڑا کا دندائے اس دے اوپر چڑے نے خجوران دے گچھے توڑے نے ایسے یہودی باغ دے مالک دا چچہ زاد پائی آ کے کہہ لگا یار تنو پتا چلے ایک نبی آئے او نبی او نبی آئے مدینے اندر آپ نے آپ اپنوں کہیں ڈائے میں نبیاں او نا دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لوگوں دے نال بڑے جڑے ہوئے نے مدینے اندر آئے نے ابو ایوب انساری دے کر دے اندر پتا چلے تے جدو اینی گالکان دے اندر پائی خجوران دے گچھے ہاتھ دے اندروں ڈگ پائے کیونکہ سلمان فارسی اے تھے خجوران توڑن تے کوئی نہیں سی آئے مزدوریاں کرن تے کوئی نہیں سی آئے اے تیس انتظار دے اندر سر او نبی آئے میں نبی دی زیارت کران اس نبی دا دین اپنا لما فوری خجور تو نیچے اترینے تے پوچھ دینے یار او نبی کی نا دے کر اندر آئینے میں نو پتا دے دے وہ اے یہودی جستا گلام بنے آسی سلمان فارسی اے یہودی نے کھچ کے چیرے تے چند ماریے جدو تماشا مارے ہیں کہہ لگاتے نو اس نبی نہ لکیئے تو اپنی مزدوری کر چیرہ چھپا کے کہنے لگائے باغ دے مالک اے میرے مالک میں خجوراں توڑن تے مزدوری کرن کوئی نہیں آیا میں تے اس نبی نو تلاش کرن اندر نکلے آوا رات دا موقع پایا ہے کچھ خجوراں نال لیا نے ایوبن ساری دے کرتے اندر چھپ چھپا کے چلا گیا ہے جا ملے پاک پیغمبر نو خجوراں پیش کی تیاں فرمایا میں ایک مہمانہ تو ہڈی میز بانی واسطے اے صدقہ خجوراں لے کے آیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ خجوراں صدقہ نے صدقہ اللہ نے میرے تے حرام کر دی تائے میں صدقہ نہیں کھاندہ اے خجوراں تسی کھالو حضرت سلمان فارسی فوری طورتے واپس باگ دے اندر رات دا موقع پا کے آگئے آسمان والے رب دے سامنے دعا کر دینے اللہ خجوراں والی بستی بھی مل گئی اور دوسری نشانی اور نبی صدقہ نہیں کھاندہ واقعہ نہیں کھاندہ دو نشانیاں باقی رہ گئی آنے اگلی رات آئی موقع پایا خجوراں دیکھ اچھے توڑے نے جا کے نبی دی خدمت اندر پیش کی تے نے محبوب جی آ تو آڑے واسطے توفہ لے کے آیا نبی پاک نے قبول کی تائے تے توفہ کھا دائے نالے آپ نے یارہ صحاب نو کھلایا جدوں تیسری نشانی پوری ہو گئی سلمان فارسی کدی سجے ویندینے کدی خبے ویندینے نبی پاک باپ گئے نبی پاک پہچان گے سلمان کی چانائے فرمایا محبوب جی میں بڑیاں تکلیفاں برداشت کر کے بڑیاں ظلم دیاں چکیاں چوپیس کے آج میں صحیح منزل تے آن پمچیاں میں بڑے صدمیں اپنی جانتے اٹھائے نے بڑے دکھ اپنی جانتے اٹھائے نے اے نشانیاں سارا باکیاں پچھلا پادری والا سنایا ہے کہ نشانیاں ایک نشانی ویکنا چاننا کہ اس نبی دے دو کندیاں دے درمیان مورے نبوت ہوئے گئے نبی پاک نے اپنا کپڑا کندے تو ہٹایا ہے مورے نبوت مورے نبوت ویکھیے آگے بڑھ گئنے مورے نبوت روبوسہ دے کے ارزکار دینے محبوب جی میرا مرنا جینا تو آڑے قدمہ اندر میری جوانی تو آڑے قدمہ اندر میرا بڑھا پا تو آڑے قدمہ اندر محبوب جی سب کچھ چھوڑ کے آگیاں او پاک دا مالکے میں او دا غلامہ نبی پاک نے سارے صحابہ گلو فنڈ کٹھا کر کے اس بات دے مالک نو دے کے سلمان نو ازاد کروالے ہے اے سلمان فارسی نبی پاک کیا کر دے سلمان الخیر دے لکب دینا البلایا کر دے او سلمان او جوانے او جوانے جوانی اندر سنگلہ اندر جکڑیا ہویا لیکن سنگل کچھ نہ کر پائے سنگلہ دے را کچھ نہ کر پائے راستے کچھ نہ کر پائے ساریاں سہولتا کوئے پند کر دیتیاں گئیاں لیکن کچھ نہ کر پائیاں ساریاں صحابتاں برداشت کر کے اج نبی دے قدمہ دے اندر آن پہنچے نے نبی دے قدمہ اندر آن بے گئے نے نو جوانوں اگر تہیا کر لو خدا دی قسمیں کوئی چیز بھی کوئی دکت بھی تو انو روک نہیں سک دی حق دے کولو او نو جوانوں حمد کرو کوشش کرو دین اسلام واسطے ایک نشانی ہوئی ہے تباکی چار نشانیاں رہ گئی ہیں کوشش کرانگا کہ پوری کرانگا کہ اگلا جمعہ بھی آوان تاکہ چار نشانیاں وہ بھی پوریاں کران بڑیاں اہم نشانیاں نے بڑیاں ضروری نشانیاں نے پہلے نمبر تے ایمان نو جوانوں اپنے ایمان دی تو ساہی فاضد کرنی موبائل دے اندر جو کچھ مرضی آجائے لیکن تو اڑا ایمان نہ ڈولے تھوڑی جی کسے دی گفتگو وے کے ایمان نہ ڈولے تھوڑے جی رپئیے کسے عورت دا حسن وے کے تو اڑا ایمان نہ ڈولے ہاں ہاں نوجوانوں اگر تسی نوکری کرو کسے میڈم دی گڑی چلاو او گڑی وے کے او میڈم وے کے میڈم دی نوکری وے کے میڈم دی جائے دات وے کے تو اڑا ایمان نہ ڈولے جان چلی جائے چلی جائے لیکن جان دے نہ لو ود کے ایمان دی فاضد کرنی ہے جس نے جان تو بڑھ کے ایمان دی فاضد کی تھی اوہ نوجوان صحیح رستے تھے لگے خدا دی قسمیں ایسے نوجوان جنت اندر بڑے آنی جے جانا حاجی صاحب کام خراب نہیں ہو گیا جنت اندر بڑے آنی جانا جنت اندر سرداری کے نہ دی انہیں جوان نہ دی انہیں جیڑے جوان جانے نے بزرگ بھی انہیں اللہ نے تیتیاں سالہ دی جوان نہیں دینی انہوں تیتیاں سالہ دی یعنی جنت اندر جڑی سرداری رکھی ہے نوجوان نہ دی رکھی ہے یعنی رب نے ہر موقع تے نوجوان پہلے رکھے آئے اگے رکھے آئے کیونکہ نوجوان قوم دی جڑی یہ وقت دی قوم دی ایک ہڈی اندھی ہے ایسی ہڈی جو جسم دے اندر حریر دی یہ دے اندر بڑی طاقت اگر یہ حریر دی ہڈی ٹوٹ جائے نا کافر دا ٹارگٹ بزرگ نہیں بچے نہیں کافر دا ٹارگٹ نوجوان ہے کیونکہ انہوں اندر بے حیائی آئے گی نوجوان لڑکے تے لڑکیاں اگر اعتباہ کر لینا اسی اسی سارا فتح کر لیا معاشرہ معاشرہ ساڑا ہو جائے گا اسی جی میں کما گے ساڑے گلام بان جان گے اسی جی میں چلاوا گے اوہ میں چلن گے انہوں دا صرف نوجوان لڑکے تے لڑکیاں ٹارگٹ نے بڑے بچے انہوں دا ٹارگٹ کوئی نہیں اس واسطے نوجوانوں اپنی جوانی نو دی قدر کرو جوانی بڑی قیمتی ہے اینی قیمتی ہے اگر تسی جوانی دی قدر دے بارے پڑھنا ہوئے نا یوٹیوب تے میرا پچھلا جمعہ پہ آئے صرف وہ دے اندر ایک گالے کی تھی ہے نوجوان دی کنی عظمتیں اوہ انشاءاللہ عظمت سونکے تو انہوں اپنی جوانی دی قدر ہوئے گی آخر دعوانا دی الحمدللہ رب العالمین رب العالمین